نمستے گائز میرا نام ہے ابھی منیوں سواگت ہے آپ سبی کا speak اربن انگلیش ہوں دوستو لائف میں ہمیں بہت بار ان طریقوں کے واقعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اگر میں کہوں میرا من نہیں مان رہا اسے بتانے کو میرا من نہیں مان رہا یہ کرنے کو میرا من نہیں مان رہا یہ کھانے کو دوستو میرا من نہیں مان رہا میرا من نہیں مان رہا ان طریقوں کے سینٹینسز کا یوز ہم اپنی ڈیلی کنورسیشن میں بہت بار کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو انہی پرکار کے سینٹنسز کو آج بنانا سیکھیں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو دھیان رکھنی ہے میرا من نہیں مان رہا میرا من نہیں مان رہا اسے انگلیش میں آپ کہتے ہیں My heart is not ready My heart is not ready ٹھیک ہے دوستو یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں میرا من نہیں مان رہا اسے کرنے کو میرا من نہیں مان رہا اسے کرنے کو تو اسے انگلیش میں کیا کہیں گے My heart is not ready to do this my heart is not ready to do this ٹھیک ہے دوستو اب rule دیکھیں گا rule بہت ہی simple ہے سب سے پہلے آپ کا my heart is not ready اس کے بعد to اس کے بعد verb اور اس کے بعد آپ کا last میں object ٹھیک ہے دوستو example سے اور بہتر سمجھیں گے دیکھیں پہلا ہے آپ کا میرا من نہیں مان رہا وہاں جانے کو میرا من نہیں مان رہا وہاں جانے کو my heart is not ready to go there my heart is not ready to go there میرا من نہیں مان رہا اسے بتانے کو میرا من نہیں مان رہا اسے بتانے کو my heart is not ready to tell her میرا من نہیں مان رہا جھوٹ بولنے کو میرا من نہیں مان رہا جھوٹ بولنے کو my heart is not ready to tell a lie My heart is not ready to tell a lie میرا من نہیں مان رہا اب اس سے بات کرنے کو میرا من نہیں مان رہا اب اس سے بات کرنے کو My heart is not ready to talk to her now My heart is not ready to talk to her now